الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جو سمجھے کہ عقیدے کے معاملے میں بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یعنی عقیدے میں اور خصوصاً اللہ رب العزت کی صفات کے مسئلے میں یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ کے لئے جس صفت کو بیان کیا ہے ان صفات کے مسئلے میں یہ آیت کریمہ بہت ہی بیسک اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے یاد رکھیں کہ عقیدے کے مسئلے میں اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی صفات کے مسئلے میں صفات کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو محبت یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ کے چہرے اس طریقے سے جو بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں یہ آیت کریمہ بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں صفات کے مسئلے میں یا جو بھی گمرائیہ ہوتی ہیں دراصل وہ اسی آیت کریمہ کو نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے ہیں یہ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں تبدیلی کرتے ہیں اور جو بالکل اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بدل کر بیان کرتے ہیں اچھا کیوں ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم سیدھا سیدھا مطلب لیتے ہیں اللہ کی صفت کا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اگر محبت کا سیدھا سیدھا مطلب لیں اللہ ناراض ہوتا ہے ناراض کا اگر سیدھا سیدھا مطلب لیں تو مخلوق کی صفت اللہ کی صفت دونوں برابر ہو جائے گی مخلوق بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے مخلوق بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے اگر اللہ کے دیکھنے کو اللہ کے سننے کو اللہ کی محبت کو اللہ کے ناراضگی کو اگر ہم جیسے تیسے مان لیں سیدھا سیدھا مان لیں بغیر تعویل کے بغیر تحریف اور تبدیلی کے مان لیں تو پھر مخلوق کی صفت اللہ کی صفت میں برابری آ جائے گی ایک ثانیت پیدا ہو جائے دی تو اسی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ نے کیا کیا اللہ کی صفت ہی کا انگار کر دیا کچھ لوگ نے کیا کیا اس کا کچھ اور مطلب بیان لیا تو یہ گمراہی اور یہ جو اعتراض اشکال اللہ توحیدِ اسمہ و صفات توحید کی تین قسمیں توحیدِ ربوبیت توحیدِ انوہیت توحیدِ اسمہ و صفات تو آپ سمجھئے کہ دقیدہ کے معاملے میں کتنی بڑی خرابی آگئی اس آیت کو نظر انداز کرنے سے لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٍ اس جیسے کوئی چیز نہیں تو مسئلہ ختم مخلوق محبت کرتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٍ اللہ کی محبت کا انداز کچھ اور ہے ہم کو نہیں معلوم بندے سنتے ہیں مخلوق سنتی ہیں اللہ سنتا ہے لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٍ اس جیسے کوئی چیز نہیں اللہ کی سننے میں مخلوق سننے میں فرق ہے آپ اللہ اور مخلوق کی صفت میں احسانیت برابری کی بات تو چھوڑ دیجئے خود مخلوق میں دیکھئے الگ الگ صفت لوگوں کے خود مخلوق کی صفت دیکھ دوسرے کے برابر نہیں ہے ہاتھی کے کان دیکھا آپ نے ہاتھی کا کان ہاتھی کا ناک دیکھا کیسا ہے چوٹی دیکھی ہمارا اپنا کان دیکھی ہمارے اپنے ناک دیکھی اور ہمارے علیہ وقت کتنے یعنی مخلوق ہی کی صفت آپس میں ایک دوسرے سے میتنی کھاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی صفت میں برابری کے بات تو چھوڑ دیجئے یہ دراصل یہ اس آیتِ کریمہ کو نظر انداز کرنے سے میرے بھائیوں عقیدہ کے اندر بہت خرابی بہت بگاڑ پیدا ہوتی ہے بہت بگاڑ پیدا ہوتی ہے ایک چیز میں نے اس سے پہلے درس میں کہا تھا کہ دو باتیں کہ آج خصوصا پڑھے لکھے نوجوانوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں میں پڑھے لکھے تقیمے جو گمرائی پیدا ہو رہی میں نے کہا تھا کہ دو وجہ ایک میں نے بتایا نہیں تھا ایک بتایا تھا میں نے کہ متشابیہات اور مشتبیہات چیزوں کے پیچھے بڑھنا یعنی وہ چیز جس کا علم ڈھکا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا فرشتے ہیں فرشتوں پر ایمال لاؤ فرشتے کیسے ہیں اب ان کا کیا مسئلہ تقدیر ہے تقدیر پر ایمال لاؤ لیکن اب گمرائی کیوں بیدا ہوتی کہ آدمی جس کا علم اللہ نے ہم کو مکمل نہیں دیا ہے جو ڈھکی ہوئی چیز ہے جو ہمارے لئے غیبی چیز ہے اس کے پیٹھے جب آدمی پڑھتا ہے تو گمرائی کا شکار ہو جاتا ہے آج اکثر و بیشتر گمرائی کی وجہ یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں کے پڑھ رہا ہے جو چیز واضح ہے اس کو چھوڑ کر جس کا علم اللہ کو ہے اللہ نے کچھ ہی چیز دی یا کہا کس پر ایمال لاؤ اور ایک دوسری چیز کیا ہے جو اس درس میں میں بتا رہا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مخلوق کے لئے جو لیمٹ تیہ کیا ہے جو دائرہ بنایا ہے مخلوق کا خاص نظام خاص قانون رکھا ہے لہٰذا ہم اللہ کو اس قانون میں فٹ نہیں کر سکتے آج مسئلہ یہی سے بگڑتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کیلئے جو قانون جو دائرہ بنایا ہے ہم اللہ کو اسی دائرہ میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں اللہ نے عقل محدود دی ہے نا ہماری اپنی ایک لیمیٹیشن ہے ہم اللہ کو اس لیمیٹ میں لاکے دیکھتے ہیں تو یہ گمرائی پیدا ہو جاتی ہے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ جو کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہی آدمی سائنس کی باتوں کو مانتا ہے سائنس نے بول دیا بس بول دیا تو یہ جو ہے اللہ نے ہمارے لئے قانون بنایا ہے تو ہم اس قانون میں اللہ کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمارے لئے ایک لیمیٹ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو اس لیمیٹ میں لاکے پھر اس کے بعد اللہ کو خوبیہ کو دیکھتے ہیں پھر اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ایسا کیا تو یہ بہت بڑی گمرہی کی وجہ ہے ایک موبائل ہے موبائل بنانے والا کمپیوٹر آپ جائیں کمپیوٹر ایک انسان بناتا ہے وہ انسان جس کے کھانے کا اپنے اٹھنے بیٹھنے کا اپنا ایک نظام ہے وہ آدمی کمپیوٹر بناتا ہے اب کمپیوٹر کے مستقل ایک نظام ہوتا ہے مستقل ایک نظام ہے نا ماؤس سے چلتا ہے اس کو چارجنگ کرنی پڑتی ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اب یہ بنانے والا کا اپنا الگ قانون ہے کمپیوٹر کا اپنا الگ نظام ہے اب کوئی کہے کہ نہیں ماؤس دبا تو انسان بھی چلنا چاہیے بٹن دبانے سے جیسے کمپیوٹر سوچ آن ہوتا ہے تو انسان بھی آن ہونا چاہیے نہیں نا اس نے بھلے بنایا ہے لیکن اس کا اپنا ایک الگ نظام ہے یہ ایک الگ نظام سے چلتا ہے اس کا اپنا الگ قانون ہے بنانے والے کا ایک الگ قانون ہے ایسے ہی ہمارے مسئلہ کی آج کی جو گمرائیہ ہیں اس کی یہی ہے کہ اللہ نے مخلوق کے لیے جو قانون جو دائرہ جو لیمیٹیشن بنایا ہے اس میں بندہ اللہ کو فیڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر دیکھتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میرے بھائیو عقیدہ کے مسئلے میں ایک بالکل سارے اعتراض کا یعنی خصوصاً صفات کے مسئلے میں یعنی جو کہتے ہیں کہ برابری ہو جائے گی یا اگر ہم یہ مانتے ہیں تو برابری ہو جائے گی ہم یہ مانتے ہیں تو اللہ کے مصابع ہو جائے گا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْء اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس آیت کریمہ کو بلکل بنیاد کی حصیت رکھتی ہے اس کو نظرانداز کرنے سے اقیرے کے مسئلے میں آپ دیکھیں بڑی بڑی گمرائیہ پیدا ہوئے اور بڑے بڑے گمراء فرقے نکلے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظ بھی فرمائے ہمارے اقیرے کی حفاظ بھی فرمائے اور ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان پر توحید پر آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن